حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی طریف کو پسند کرنے والا کوئی بھی نہیں اللہ اپنی طریف کو بڑا پسند کرتا ہے اسی لئے جا بجا رب نے اپنی طریفیں خود بیانے قرآن پڑھ کے دیکھیں تو ٹوٹل قرآن میں اللہ کے ایسی ایسی طریفات کا ذکر کیا گیا طریف کرنے والا خود خودات کہیں اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے کہیں پروردگار کہتا ہے کہیں خالق کل کہتا ہے کہیں قادر مطلق کہتا ہے کہیں علی ممبصیر کہتا ہے اور اللہ پاک نے اپنی طریفیں خود کیا کیوں اس لئے سب سے زیادہ اللہ کو اپنی طریف پسند امت کے لئے اور قوم کے لئے منع ہے اپنے مو میاں میں ٹھولا بنیں اپنی طریفیں خود نہ کریں نہ مانا تمہاری طریف کرے تو تمہاری عدت ہو لیکن یہ رب کی شان ہے رب کو اپنی طریف بڑی پسند ہے اس لئے اس نے جا بجا اپنی طریفیں خود کی آگے فرمایا وَلَيْسَ آَحَدٌ عَغَيْرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَجْلِ ذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ قائنات میں سب سے زیادہ غیور غیرت مند اللہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی لے اس لئے اللہ تعالی نے فواہشات کو حرام کیا ہر بے حیائی اور برا کام رب نے حرام کر دی ہر زیادتی اور ظلم کو رب نے حرام کر دی کیوں؟ اس لئے کہ سب سے زیادہ غیرت خدا کو آتی جب کسی آدمی کو غیرت آنا شروع ہو جائے تو وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جاتا وہ تو رب ہے رب سب سے زیادہ غیرت مندہ رب کسی کو برائی میں نہیں دیکھنا چاہتا رب ہر ایک کو پاک دیکھنا چاہتا رب ہر ایک کو باحیاء دیکھنا چاہتا رب ہر ایک کو باپ پردہ دیکھنا چاہتا رب چاہتا ہے کہ میں ان کو ایسا دیکھوں ایسا دیکھوں کہ یہ لوگ غلطیا اگر کر بھی بیٹھے تو پھر بھی میری بارگاہ میں آجائے میں پھر صاف کرتا کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ وہ خود پاک ہے پاکی کو پسند کرتا اللہ پاک ہونے کو پسند کرتا اللہ فرماتا ہے یہ گناہگار ہے اگر کہیں دنیا داری میں بھنس گیا ہے غلطی ہو گئی ہے آجائے میرے پاس میں پھر تہارت کا پانی پھر دیتا رب اس بات کو پسند کرتا اس لیے ہر برے کام کو رب نے حرام کرا رکھا تیسرا فرمائے اللہ پاک سب سے زیادہ عذر کو قبول کرنے والا ہے رب کو عذر پسند ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور رسول نازل کیا ہے رسولوں کو بھیجنا اس لئے تھا کتابیں بھیجنا اس لئے تھا اللہ پاک نے فرمائے آپ جائیں اس قوم کو سمجھائیں اگر یہ کام ہو جائے تو ایسے کرنا ہے یہ غلطی ہو جائے تو ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے ایک راستہ یہ سیدھا ہے ایک راستہ یہ الٹا ہے آپ نے سیدھے راستے جانا ہے سچ کے راستے پہ جانا ہے حدمت کے راستے پہ جانا ہے ظلم سے بچنا ہے فرمچو ان کی تربیت کرو امبیاء کو بھیج کر خوب صورت پیکٹ جو ہدایت کا ہدایت نامہ تھا کتابت ہی وہ بھیج دی تاکہ ان کی تربیت ہو جائے اگر کہیں دندگی میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے ان کے پاس اپشن موجود ہو علم موجود ہو ہدایت موجود ہو وہ راستہ اختیار کریں میں بخش دوں اگر رب بخشنا چاہتا کبھی امبیاء نہ بھیجتا رب حضور قبول نہ کرنا چاہتا تو کبھی کتابیں نازل نہ کرتا بس ویسے ہی بھیج دیتا اور پوچھنا شروع کر دیتا تو نے ایسا کیوں کیا تو نے ایسا کیوں کیا ایسا نہیں کیا پہلے اس نے کتاب بھیجیا ہے صاحب کتاب بھیجا ہے انہوں نے ہمیں تعلیم دیا ہے اچھا برا راستہ بتایا ہے حرام حلال بتایا ہے حق نہ حق بچتایا ہے جاید نہ جاید بچایا ہے ہر ایک کے حقوق بتایا ہے سب تفصیلات بتائیں ہیں آپ شریعت کا متعلق کریں حدیث کا متعلق کریں ماں کے پیٹ میں کچھے بچے سے کام شروع ہو جاتا اس کے حقوق بھی شامل اس کے حقوق بجان کی ہے پھر اسی کے ساتھ بچہ آگے بڑھتا رہتا ہے حقوق بڑھتے رہتے ہیں جوان ہو گیا بڑا ہو گیا باپ ہو گیا فلا فلا ساری زندگی کے حتیٰ کے مرنے تک حقوق ہیں مرنے کے بعد کے حقوق ہیں حشر کے حقوق ہیں اور حشر کے بعد جنت و دوزخ میں بھی حقوق ہیں مکمل ڈیٹیل دی ہے اتنی بڑی ڈیٹیل اس لیے دیا ہے کہ رب چاہتا ہے کسی کا کوئی عذر بن گیا تو ماف کر دو کوئی بہانہ بن گیا تو ماف کر دو اب اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق چلنا یہ ہمارے پاس میں اگلی حدیث اسی عذر پر آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ فرمایت اللہ پاک نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا والذی نفسی بیدہی ولو تزنبو ولو لم تزنبو فظہب اللہ بکم فرمایا مجھے اللہ کی عذر کی قسم اگر سارا دمانہ نیک ہوتا کوئی بھی ایک گناہ کرنے والا نہ ہوتا اللہ ان ساری کی ساری قوم کو لے جاتا وَلَجَاءَ بِقَوْمِنْ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ اللہ ایک ایسی قوم لاتا وہ دنیا میں آتی کہیں کمی کرتی کہیں دیاتی کرتی کہیں گناہ کرتی کہیں پاپ کرتی اللہ کی بارگاہ میں پھر آکے التجا کرتے عارضی کرتے استغفار کرتے اللہ سب کو معاف کرتے اس کا مطلب یہ ہے اللہ اتنے عذر قبول کرنے والا اتنا عذر قبول کرنے والا ہے کوئی آدمی غلطی کر کے جب عذر پیش کرتا یا اللہ میں مجبور ہوں یا اللہ میں ماذور ہوں مولا میں کمزور آدمی ہوں اور میرے سے کمزوری سے یہ گناہ ہو گیا ہے غلطی ہو گیا ہے رب کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے عذر اور آجزی رب کو بڑی پسند ہے آدمی اپنے آکے آجزی پیش کر دے مولا میں کمزور ہوں کمزوری سے ہو گیا ہے غلطی ہو گئی جان کے کیا تو غلطی ہو گئی مولا میرے اندر کونسی طاقت ہے تو بچانے والا ہے میاربانی پر مجھے معاف کرتے رب کو یہ ادا اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے اللہ فرماتا ہے اتائب منظم بکم اللہ عظم بلہو میری بارگاہ میں آکے توبہ کرنے والا جا میں نے تیرے سارے برے عمال مٹا تھا وہ بابا مادرت کرنا سکھا رب سے عذر کرنا سکھیں توبہ کرنا سکھا چھوٹی ہو بڑی ہو کبھی بھی کمی کتائی کل اکیلے بیٹے آدمی سے ہو جاتی ہے مجمع میں ہو جاتی ہے کبھی بھی ہو جائے یہ کرنا سکھیں بس آدمی کو آپ دیکھتے ہیں فیملیوں میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے اونچے قد والے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہو نا دوستوں میں بیٹھا ہوں کہتے یار میں مادرت کرتا میرے سے آواز اونچی نکل کیا خیال ہے ان کی شان کم ہو جاتی ہے شان نہیں کم ہوتی وہاں بیٹھے لوگ بھی کہتے یار کتنی بڑی اچھی عادت اس بندے کی تھوڑی سی آواز اونچی کی تو مادرت کر لی اور دوسرے کے دل کا بغض ختم ہو جاتا جب سے ہم نے مادرت کرنا چھوڑی ہے اور زید کرنا چھوڑا ہے بربادی ہوگی بیٹیوں کے مسئلہ ہے تو زیدہ ہے بھائیوں کے مسئلہ ہے زیدہ ہے برادری کے مسئلہ ہے زیدہ ہے زمینوں کے مسئلہ ہے زیدہ ہے گھروں میں آپ اثمی میاں بیوی کے زیدہ ہیں بس یہ انعبادی لے گئی اور اس نے وہ ناس کیا ہے کہ ہم مو دکھانے کے قابل دیں ہم گھروں میں رہنے کے قابل دیں بھائی قضر معذرت معافی مانگنا یہ سیکھیں اگر یہ بات سمجھ آگئی